بسم اللہ الرحمن الرحیم دوں گا سار ستی کی اور اس سار ستی کی آخری قسط میں ایک راز بھی دوں گا ایک عمل بھی دوں گا اصل میں کالا کتا ابھی آپ نے قبرستان میں دیکھا کالی دنیا کالا جادو اور کالا علم جب یہ ساری چیزیں بگڑ کے جمع ہو جاتی ہیں وہ علو کی علو کے اوپر عمل ہو وہ کتے کی کھوپڑی پر عمل ہو وہ بندر کی کھوپڑی پر عمل ہو وہ انسانی ہڈیوں پر عمل ہو یا قبرستان میں کسی ایسی قبر پر عمل ہو جو کھوکلی ہو چکی ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے عمل کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں پھر سار ستی بن جاتی ہیں ہر چیز کو سار دیتی ہے جلا دیتی ہے اور پھر نسل در نسل چلتی ہے اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے زندگی برباد ہو جاتی ہے مسائل مشکلات ناکامیاں پریشانیاں پھر کہتے ہیں ایک سے نکلتا ہوں دوسرا دوسرے سے نکلتا ہوں تیسرا اور گلیاں بند راستے بند شہرائیں بند قدم آگے پڑ کے پیچھے گرتے ہیں ہر وقت زندگی انہی تنگیوں میں اور پریشانیوں ایک جذبہ ہے اللہ میرے اس جذبے کو سچائی عطا فرمائے جس کا میں دعویٰ نہیں کرتا ایک جذبہ ہے اور وہ جذبہ یہ ہے کہ کہ انسانیت کو سکون اور سکھ ملے میرا عنوان انسانیت ہے ہر مذہب ہر نسل ہر فرقہ ہر رنگ ہر نسل سب میرے ہیں سب میرے ہیں اور انسانیت کو سکھ اور سکون ملے چین ملے راحت ملے خیر ملے آفیت ملے نفرتیں ختم ہو جائیں اور مسائل اور علجنے ختم ہو جائیں ناکامیاں اور پریشانیاں حل ہو جائیں اور یوں زندگی سکھ اور سکون سے راحت اور خیر سے یوں زندگی چلتی چلاتی جائیں بہت ہی زیادہ میری پچھلی قسطیں جو میں نے عرض کی ہیں عراق کے سفر میں روحانی سفر بھی تھا تاریخی مقامات کا سفر بھی تھا اس سفر میں بہت ہی زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا ایسے ایسے راز کھولے ایسی ایسی گتھیاں سلجیں ایسے ایسے بھید جو شاید دنیا کہتی تھی کہ کیسے ناممکن ہے ایسے ایسی زندگی کے کمالات سامنے آئے سکھ اور سکون اور چین کا ایک گلتستہ بن گیا ہے لوگوں نے بہت پسند کیا کیوں لوگوں کے دکھ درد ٹھیک ہوئے لوگوں کی مشکلیں مسائل حل ہوئے لوگوں کی الجھنے اور ناکامیاں ختم ہوئیں اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوئیں کیوں اس میں اصل میں انسانیت کا غم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ بندوں کو پسند کرتا ہے میری اللہ کے ہاں بندے پسند دیدہ ہیں وہ جس روپ میں ہوں میرے رب کے بندے ہیں اور اللہ بڑا کریم ہے رحمان الرحیم ہے وہ شہنشاہ ہے وہ لجبال ہے اس کو اپنے بندے بہت پسند ہیں ان بندوں کی راحت کا سامان یہ سار ستی کی آخری کیس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب حسد بڑھ جاتا ہے اور زندگی کے نصر مسائل مشکلات بڑھ جاتے ہیں اور حسد اپنے اروج پہ چلا جاتا ہے تو وہاں ایک چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے جادو بادشاہوں پہ ہوا حجاج بن یوسف پہ جادو ہوا اور بڑا سخت جادو ہوا اتنا سخت جادو ہوا کہ اس کے تخت کے سامنے ایک لوہی کی گیندیں تھیں وہ آکے گری لوہی کی گیندیں تھیں اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو ہٹا دو اس نے ہٹایا ہٹی نہیں پھر دو آئے تین آئے چار آئے اتنی وزنی تھی وہ ہٹی نہیں پھر غلام آئے لوہے کے رسے لے کے انہوں نے گیندوں کو رسوں سے جگڑا اور رسوں سے جگڑ کے آٹھ دس غلام ادھر آٹھ دس حبشی غلام طاقتور ادھر انہوں نے اٹھائی ان گیندوں کو پھر بھی نہ ہی لے اب حجاج یہ کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے حجاج تخت سے اٹھا اور ایک آیت کی طاقت اس نے اپنی چھڑی لی اور کہا ہٹاؤ زنجیریں ہٹو حبشی سارے ہٹ جاؤ غلام ہٹ جاؤ سب کچھ ہٹ جاؤ اور کیا کیا جال حق وزہق الباطل ان الباطل اکانہ زہو کا بس یہ آیت پڑھی اور چھڑی کو جو گیندوں پہ مارا اور گیندیں اڑیں اور وہ اڑیں نشانی نعرہ کے آئی کہاں سے تھی اور گئی کہاں جادو ہر دور میں ہوا ہر کسی پہ ہوا بادشاہوں پہ خاص طور پہ ہوا شہرت یافتہ آدمی پہ خاص طور پہ ہوا وہ جادو نظرِ بد کی شکل میں ہے وہ جادو جناتی جادو کی شکل میں ہے وہ جادو سارستی کی شکل میں ہے وہ جادو کالی دیوی اور کسی بھی شکل میں جادو ہے یہ سب جادو کی قسمیں ہیں اور یہ جب جادو کے انداز ہیں ہماری زندگی میں اگر جادو کا توڑ چاہیے تو کلامی الہی ہے اور کلامی الہی سب سے بڑا توڑ بھی ہے اور کلامی الہی سب سے بڑا حل بھی ہے اللہ کی کلام اور اللہ کی کلام کو اللہ کی کلام کو اللہ کی کلام ایسے ایک انداز سے پڑھنا کہ رب کو ترس آئے اور آپ اپنی طاقت کے لیے خود آئے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب پھر جال حق جب حق آتا ہے وزہق الباطل اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے وہ باطل جادو کا باطل ہے وہ جنات اور شیعتین کا باطل ہے وہ شر کا باطل ہے وہ سارستی کی آخری انتہا کا باطل ہے وہ کوئی بطل ہے سب مٹ جاتا ہے ہر چیز مٹ جاتا ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز میں ناکامی ختم میں نے گزشتہ سفر میں سارستی کے جادو کے لیے بہت سی چیزیں عرض کی تھی آج کی اس مختصر نشست میں میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ نے دیکھا میرے ساتھ رسیاں پڑی ہیں اس میں گرہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اس میں سات گرہ ہیں یہ مونچ کا بان ہے جو چار پائیوں کو بننے کے لیے بان ہوتا ہے یہ اس میں میں نے گرہ ہیں یہ دی ہوئی ہیں یہ گرہ دیکھیں یہ ساری وہی رسیاں پڑی ہیں یہ ساری وہی رسیاں پڑی ہیں اور اس میں سب گرہ دی ہوئی ہیں دیکھئے ایک عمل ہے کہ اگر کہیں موقع ہوں دانے ہوں محاسے ہوں کہیں بھی موقع ہوں چہرے پہ بدن پہ کہیں بھی تو نئی رسی لی جائے نئی اور نئی رسی لے کر اس نئی رسی کے اوپر یہ جو ہے یہ دیکھیں نا یہ باریک بان بھی ہے منچ کا یہ باریک بان ہے اس پہ بھی سات گرہ ہیں آپ یہ دیکھیں اچھا موٹا بھی ہے جو میسر ہو آپ کو ہو بان چار پائیوں والا یہ ساری گرہ میں نے دی ہوئی ہیں گرہیں دی ہوئی ہیں اور ہر گرہ کے اوپر سات بار پڑھنی ہے فَقُوتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایسی قومیں جو ظلم کرتی ہیں والحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت وہ رب العالمین ہے وہ سارے راز بھی جانتا ہے سارے بھید بھی جانتا ہے ان کا علاج بھی جانتا ہے ان کا توڑ بھی جانتا ہے وہ اپنی طاقتوں میں غالب اپنی قوتوں میں غالب اپنے غلبے میں غالب ہے اور اپنے جلوے میں جلوہ نمہ ہے وہ ہر جگہ واللہ غالب ونالا عمرہی میرے بندو میرا عمر غالب ہے وَلَاكِنَا اَقْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کتنا طاقتور ہوں یہ کلامی الہی ہے کیل محاسوں کے لئے عموماً یہ استعمال ہوتا ہے رسی لے لیں ہر گرہ پڑھ کے یہ پڑھ کے ایسے پھونک مارے اور ایک گرہ دے دیں پھر سات بار پڑھیں پھونک مارے اور گرہ دے دیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا تھا اس جادو میں بھی گرہ دی گئی تھی کلععوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس کلععوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ان ازا وقب ومن شر نف فاسات فی الاؤقد اکد کہتے ہیں گرہ کو ومن شر حاسد ان ازا حسد اکد گرہ کو کہتے ہیں گرہ اس میں گرہ دی ہوئی تھی یہ آپ نے گرہ دینی ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ یہ کوئی جادو ہے جنات ہیں اثرات ہیں بندشیں ہیں ناکامیاں ہیں مسائل ہیں مشکلات ہیں الجھنے ہیں اے اللہ وہ جادو دکھا ہے نہیں دکھا کرنے والے کی خبر نہیں نہیں ہے اے اللہ میں اس کو کلام الہی کی طاقتور گرہ دے دیتا ہوں جادو خود بند جائے گا ایک گرہ دو گرہ تین گرہ چار گرہ پانچ گرہ چھے گرہ اور یہ ساتھ گرہ ساتھ گرہ ایک کام اور کرنا ہے ایک پانی کا چھوٹا سا پتیلہ لے لینا ہے ٹپ لے لینا ہے بڑا برطن لے لینا ہے یہ رسیاں آپ نے یہ رسی جو ہے نا آپ نے اپنے بازو کے مطابق یہ دیکھیں انگلی سے لے کر اس کوہنی تک یہ اتنا اتنی بڑی رسی ہونی چاہیے گرہ دیتے ہوئے یہ چھوٹی ہو جائے گی گرہ دیتے دیتے اپنے بازو کے بقدر ہو جس کے لیے کرنا ہے اس کے بازو کے بقدر ہو رسی کاٹ لیں ایک چھوٹا سا ٹپ لے لیں پانی کا ٹانی کا ٹپ لے کر اس پانی کے ٹپ کے اوپر آپ نے سورت کو لیائیوالکافرون ایک سو ایک بار پڑھ دینا ہے بس ایک سو ایک بار اس پانی کے ٹپ میں پڑھ دیں یہ رسیاں چالیس لینی ہیں یہ تو خیر زیادہ ہیں یہ زیادہ ہیں یہ چالیس رسیاں لینی ہیں چالیس رسیاں لے کے چالیس رسیاں اب آپ گھر کے ہر فرد کی طرف سے یہ چالیس رسیاں کر سکتے ہیں آپ ایک گھر کا کوئی فرد اپنے بازو کے مطابق اگر کر لے تو کافی ہو جائے گا میں نے آرش کیا نا کہ ہر کے بازو کے مطابق گھر کا کوئی بڑا ہو امہ ہے اببہ ہے باپ ہے بڑا بھائی ہے کوئی ایک فرد ہو آپ اکیلے ہیں تو آپ کا اپنا بازو کافی ہے بازو ایک بازو کے بقدر آپ نے یہ کرنا ہے رسی لینی ہے پھر اس رسی کے اوپر کو پانی کے ٹپ میں بھگو دینا ہے چالیس ساری رسیاں بھگو دیں اور ہر رسی کے اوپر سات بار فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تصور کے ساتھ کہ اللہ جو ظالم ہیں جو ظالم ہیں جو حاسد ہیں جو منتقم ہیں مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے زلیل کرنا چاہتے ہیں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ جو ظالم ہیں جو میری مشکلات کو بڑھانا چاہتے ہیں جو میری زندگی کو آخری درجہ میں برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ جو میری نسلوں کے نصیب اور مقدر کے دشمن ہیں یا اللہ وہ لوگ جو میری نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اے اللہ جو میری زندگی میں الجنوں مشکلوں مسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے فَقُوتِ اَدَابِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُوتِ اَدَابِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہاں اے مولا ان ظالموں کا جو مجھے نظر آرہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں اور وہ ظالم شیاطین جنات حاسدین جو مجھے نظر آرہے نہیں آرہے ہیں وہ کالے جن وہ آتشی جن وہ دھونے کے بنے ہوئے وہ انگارے سے بنے ہوئے جو مجھے نظر آرہے نہیں آرہے اَلَا فَقُوتِ اَدَابِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مولا ان ظالموں کو صرف تیری طاقت ہی نبٹ سکتی ہے میں بے بس ہوں میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں مولا تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے ان ظالموں کو صرف تیری طاقت ہی نبٹ سکتی ہے میں کچھ بھی نہیں فَقُوتِ اَدَابِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا غور کریں اس آیت مبارکہ کے مفہوم پہ مانے پہ اَلَا تیری طاقت ہی سب کچھ ہے ان ظالموں سے تُو خود نمٹ ان کے ظلم کو توڑ دے ان کی آتشوں کو آگ کو بجھا دے ان کی عزائم کو ختم کر دے عزائم کو ختم کر دے اور اَلَا میری زندگی میں جو بندشیں ہیں جگہ جگہ گرے ہیں جگہ جگہ اکدے ہیں جگہ جگہ مسائل ہیں اور جگہ جگہ مشکلات ہیں اَلَا میری زندگی میں جگہ جگہ جو پریشانیاں ہیں اے مولا میں نے انہوں سب کو اس گرہ کے اندر بند کر دیا اس گرہ کے اندر میں نے سب کو بند کر دیا یہ گرہ دی ہوئی ہیں ہاں اس تصور کے ساتھ گرہ دینی ہے خیال سے ذرا اور رسیاں جس پانی میں ہے اسی ٹپ میں پانی بھی گرتا رہے آپ اس میں گرہ بھی دیتے رہے اسی ٹپ میں اور رسی اسی ٹپ میں واپس پڑی رہے پھر آپ نے نکال لی نہیں ہے پھر اگلی رسی آپ ایک وقت میں ساری کر سکتے ہیں آپ وقفے وقفے سے کر سکتے ہیں چالیس یہ رسیاں اور چالیس یہ آپ نے یہ ان کو کرنا ہے چالیس کو ٹھیک یہ بازو کے بقدر جو میں نے عرض کیا اس کے بعد اب یہ ہو گیا اور تصور سخت ہو جتنی اصل نیتوں اور تصوروں کا بڑا دخل ہوتا ہے تصور سخت ہو اور جتنا طاقتور تصور ہوگا جتنی طاقتور نیت ہوگی جتنا طاقتور جذبہ ہوگا اتنا طاقتور اس کی تاسی اور طاقت ہوگی اچھا ایک چیز زور خور سے سنیں میں اپنی زندگی میں اس شعبے میں 84 سے آیا ہوں 84 سے 84 سے میں 30 سال سے زیادہ عرصہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اکثر یہ جادو ایک اور چیز بھی دکھاتا ہے اپنوں کو دکھاتا ہے حالانکہ آپ نے کرنے والے اکثر نہیں دیکھیں حسد جھگڑا لڑائی دیکھ کے تھوک دینا نفرت یہ اور چیز ہے یہ رشتوں میں عموماً ہوتی ہے لیکن رشتوں کے لیے کالا جادو کرنا اکثر نہیں ہوتا اور اکثر پیشاور لوگ بھی کہتے ہیں کہ تیرا اپنا ہے اور اکثر جادو جنات کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ایسے شیشے کہ یہ دیکھ تیرا اپنا ہے حتیٰ کہ ماں کے بارے میں کہتے ہیں ماں مجھ میں جادو کر رہی ہے ماں بیٹے کے بارے میں شوہر بیوی کے بارے میں بیہ شوہر اور باقی ناند بھاوچ یہ تو عام کہانی ہے یہ تو عام داستانیں ہیں آپ یہ تصور چھوڑ دیں کہ میرا اپنا ہے کیا پتا وہ جن ہے میرے پاس کئی واقعات ہیں ہوتے جنات ہیں کالے جنات خبیص جنات لائین جنات کتے کی شگل میں کبرستانوں میں پھرتے ہیں کتہ کالا جس پہ ایک سفید نشان نہ ہو اللہ کی حبیب میرے کملی والے نے مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے جو اور مسجد بنائی اور حکامات جاری فرمائے اس میں ایک مہم چلائی کہ ایسے کالا کتہ ایسا کالا کتہ جس جو بالکل کالا ہو اس کو ختم کر دو مدینہ سے اور ختم کر دیا گیا یہ آپ ٹپ میں رکھیں گے ٹپ میں رکھیں گے اور چالیس رسیوں جب ہو جائیں گی اس کے بعد ان رسیوں کو اٹھا کے کسی کپڑے میں پھیلا کے خوش کر دیں گے اور وہ ٹپ کسی کیاری میں کسی گملے میں کسی خوشک جگہ پہ کہیں پھینک دیں گے یعنی سیوریج گٹر وغیرہ میں نہیں پھینکیں گے اب ان رسیوں کو آپ نے کسی روڑی میں دفن کرنا ہے کورا کرکٹ میں دفن کرنا ہے جہاں روڑی ہو کورا ہو وہاں دفن کرنا ہے اس کو وہیں دفن کرنا ہے یہ کتابوں میں روایات میں مسلسل تجربات میں یہ بات موجود ہے دیکھیں کلام کا اثر رسی بھی نہیں ہوگا کلام کا اثر ارشیوں پہ ہوگا رسی بھی صرف گرہ دی جائے گی غور سے سمجھیں بعض وقت کہتے ہیں یہ جب بے عدبی نہیں ہے بھی عدبی اس وقت ہوئے جب اس رسی کے اوپر ہم نے کوئی کلام لکھی ہے اس رسی کے اوپر جس طرح بعض وقت کتنے دھاگے ایسے ہیں جو کمر سے بانتے ہیں زیر ناف بانتے ہیں انسان پاک نا پاک ہوتا ہے باندھا جاتا ہے اس پہ گرہ دی ہوتی ہیں کسی کلامی الہی کی تو یہ ایسے کوڑے میں ایسی جگہ دفن کرنا ہے ایسی جگہ دفن کرنا ہے جہاں کوڑا ہو اس کے نیچے اس کو دفن کر دیں اور یہ وہاں گل جائے کیونکہ کالی چیزیں وہی رہتی ہیں ان کو جا کے باندھنا ان کو ختم کرنا گندگی میں رہتی ہیں جراسیم گندگی میں رہتے ہیں وارس گندگی میں رہتے ہیں صاف جگہ صاف جگہ ستری جگہ نہیں رہتے ہیں ان کو وہاں دفن کر دیں آپ کا کام مکمل ہو گیا اچھا یہ عمل آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے آپ چاہیں بار بار کر سکتے ہیں تین دفعہ کر سکتے ہیں کسی وقفے کے بعد پھر آپ پانچ دفعہ کر سکتے ہیں سات دفعہ کر سکتے ہیں گیارہ بس لیکن ایک دفعہ کافی ہوتا ہے اصل یقین ہوتا ہے انسان بار بار بھی کر سکتے ہیں بہت کمال چیز ہے پرتاثیر چیز ہے اب تک اس کے اولیاء سلحہ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کسی کے موقع ہوں تو وہ رسی لے اس رسی پہ فکوتی آدابر پڑھے اور اسے کسی کڑے میں دفن کر دیں اب تک یہ آیا ہے لیکن میری طبیعت میں ہے کہ میں کیچیز کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں لفظ کوشش کہہ رہا ہوں میں ابھی تک نہیں پہنچا طالب علم ہوں تو اب تک تو یہی آیا ہے لیکن میری زندگی میں اس کے تجربات جب یہ آئے کہ یہ تو جادو کے لیے اور ایک چیز بتاؤں کسی عادت بد کو باندھنے کے لیے شوہر میں کوئی عادت ایسی ہے بیوی میں کوئی عادت ایسی ہے اولاد میں کوئی علت ہے کوئی عادت ہے کوئی نشہ ہے کوئی بری عادت ہے کوئی برا نظام ہے یا خود کو باندھنے کے لیے ہاں کہ یا اللہ میں کسی نیٹ کی غلازت میں کسی تنہائی کی کمی میں یا کہیں ایسی غلازت خباست نجاست میں مولا میرے کفن کو پاکیزہ کر دے اور میرے کفن کو پاک کر دے اس پہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی لا جواب چیز ہے روحانی امراض کے لیے دوسرے لفظوں میں اور جسمانی امراض کے لیے یہ ایک چیز ہے جو انسان کو انسان کے اندر کے نفس اور شیطان کو انسان کی شرارت کو انسان کے اپنے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس کے نفس اور شیطان کا اس کی کسی بری عادت کا اس کی کسی بری علت کا وہ بھی ساری چیز بند جاتی ہے بہت کمال چیز ہے بہت کمال عمل ہے بہت پور تاثیر عمل ہے اور بے مثال چیز ہے اس پہ کوشش کریں یہ عمل کر لیں عمل کر لیں یہ عمل آپ کو بہت نفع دے گا آپ کو بہت فائدہ دے گا جب آپ رسیاں خوش کریں گے وہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا جب پانی خوشک ہو جائے گا اب اس پانی کے اس میں تاثیر نہیں ہے وہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا کتابوں میں یہ عمل ملتا ہے لیکن کتابوں میں ملتا ہے صرف موقعوں کے لیے محصوں کے لیے جہاں بن گئے ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن میرے مشاہدار تجربات میں یہ آگے سے آگے نکلا اور اس کے بہت تجربات میں نے دیکھے دیکھیں قبرستان میں جگہ 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 درخت ہیں ان پر سارے جنات ہیں میں نہیں کہتا میں دیکھ سکتا ہوں قبرستان میں بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں سالے بھی ہوتے ہیں مختلف جنات ہوتے ہیں تو چونکہ میری کوشش ہے کہ انسانیت کو نفع پہنچے انسانیت کی فلا ہو انسانیت کی خیر ہو اس سے والدین کی مزارات کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ فیض دے رہا ہوں والدین کے مزارات کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ نفع دے رہا ہوں اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے والا انسانیت کو نفع دینے والا انسانیت کو آفیتیں دینے والا بنا دے اللہ شر سے بچائے شر کے پھیلانے سے بچائے اور شر کی زندگی سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو خیر پھیلانے والا اور خیر دینے والا بنائے انشاءاللہ یہ ہماری آخری قسط ہے سار ستی کی اس عمل کو آپ سب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں عمل سب کو دیں لیکن تجارت نہ بنے کسی ہم نفع نہ لیں اللہ کیلئے کریں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اللہ کو اللہ اپنی مخلوق بہت پسند ہے اللہ پاک ہمیں آفیت اطاف فرمائے اللہ میرے بھی جذبے سچے رکھے آپ کے بھی السلام علیکم